بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل کوکین ویدگول میں تو جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی عدمت میں حاضر ہوں تو یہاں پہ جی میں نے کی تھی بہت ساری کوکینگ بیکنگ تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو یہاں پہ جی سب سے پہلے جی میں آپ کے لیے جو ہے وہ لے کے آئیں ہوں ماربل ٹھیک کی ریسیپی ہماری انیورسری تھی تو سوچا کہ چلیں کچھ چیزیں تین چار آئیٹم ہیں جو وہ بنا لیے جائیں تو یہ دیکھیں کتنا زبردست سا میں نے کیک ریڈی کیا تھا تو چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اپنے مولڈ کو اپنے پین کو جو ہے گریس کر لینا ہے اچھی طرح سے ساری سائیڈوں سے تو آج جو ہے میں نے جو بیکنگ ہے نا وہ اوون میں کرنی ہے کوکنگ رینج میں کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ والا مولڈ یوز ہوتا ہے کیونکہ مایکرو ویو میں تو کانچ والا یوز ہوتا ہے نا تو اس میں یہ والا یوز کریں گے انشاءاللہ ہم تو یہاں پہ جی میں نے ویٹر پیپر بھی اپلائے کر دیا ہے تو اچھی طرح سے جو ہے وہ میں اس کو بھی گریس کر رکی ایک سائیڈ پہ کر لوں گی تو اس کے بعد جی سب سے پہلے جی ہم جو ہے وہ لیکویڈ اپنی جو مٹیریل ہے وہ ریڈی کر لیں گی کیک کے لیے تو سب سے پہلے میں نے بلینڈر کا جگ لیا ہے دولیا ساف ستھنا تھا اس میں جی دو جو ہے وہ روم ٹیمپریچر کے میں نے ایک ڈال دیئے ون بائی ون چیک کر کے ڈالنے ہیں آپ نے بھی اس کے بعد جی اس میں جائے گا جی کوکنگ آئل جائے گا جو ہے ایک کپ سے تھوڑا سا کم ون بائی ٹو کپ جو ہے وہ کوکنگ آئل جائے گا اور اتنا ہی جو ہے اس میں جو ہے وہ دودھ جائے گا روم ٹیمپریچر کا ریگولر جو دودھ ہوتا ہے وہ والا دودھ ہے یہ اور اس کے ساتھ ہی جی ونیلا ایسنس ہے یہ جائے گا ہاف ٹی سپون اور ساتھ ہی ساتھ میں نے پھر پاورڈر شگر جو ہے نا وہ بھی ایک کپ اسی میں ایڈ کار لی تھی تاکہ جب ہم بلینڈ کریں اگر کوئی دانہ رہ گیا ہو پاورڈر شگر بنانے میں تو وہ بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے تو پھر میں نے جو ہے وہ پاورڈر شگر بھی اسی میں ایڈ کار دی تھی بلینڈر میں اور اچھی طرح سے بلینڈر کو چلا کے ایک سائیڈ پہ کر دیا تھا یہاں میں جی دوسری سائیڈ پہ ہم نے لے لینا ہے ایک ڈرائے کانچ کا بول پیارا سا اس میں جی ایک کا پال پرپس فلور یعنی میدہ ڈال دینا ہے سٹینر میں ڈالنا ہے سٹین کر کے چیزیں ساری ڈالا کریں آپ لوگ بھی یہاں پہ بیکنگ پاورڈر ون ٹی سپون ہے ون پینچ آف بیکنگ سوڈا مطلب یہ کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹی سپون ہاپ ٹی سپون سے بھی کم جو ہے وہ بیکنگ سوڈا ہے اور اس کو اچھی طرح سے میں نے سٹین کر لیا ہے اور یہاں پہ جو مٹیریل میں جو بلینڈر میں ریڈی کیا تھا اس کو اچھی طرح سے جو بول والے مٹیریل میں مکس کر لوں گی اچھی طرح سے آپ نے بیٹر کی مدد سے سارا جو ہے وہ مٹیریل اچھی طرح ہی مکس کر لینا ہے ایک کسی سائیڈ پہ جو ہے وہ لگا ہونا رہ جے ڈرائی والا تو یہاں پہ جو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم ان دونوں لیکوٹ کو دو پارٹس میں کر لیں گے آدھا آدھا تو یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا بول لے لیا ہے اور آدھا جو ہے وہ مکسچر ہو ہے میں اس میں نکال لوں گی اس کے ساتھ ہی جی اب باری اس میں یہ ہے کہ اس میں اب ہم ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ کوکو پورڈر ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہم نے لیئرنگ کرنی ہے ماربل کیک بنا رہی ہیں اس کی تو اس لیے یہ جو ہے سیپرٹ اس کا جو ہے وہ کوکو پورڈر ڈال کے اس کا چاکلٹ فلیور ریڈی کر لیں گے ہم اور ساتھ ہی ساتھ جی میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی لازمی کر دیا کریں یہ آپ سے ایک ہمبر ریکویسٹ ہوتی ہے اور اپریسیشن ہوتی ہے آپ کے کہ ہم اتنی ٹاپ روٹین سے میں بھی آپ کے لیے جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہے میند کر رہے ہوتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں آپ سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو پلیس سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا یہاں پہ جی میں نے اپنی آسانی کے لیے جو میرنگ کپ تھے نا اسی میں ہی جو مٹیریل ہے نا وہ باری باری ڈال کے نا تو اپنے کنٹینر میں ڈالتی جاؤں گی تو یہاں پہ جو ہے وہ پہلے میں نے وانیلا والا جو ہے وہ مکسٹر ڈالا ہے اس کے بعد جو میں چاکلیٹ والا ڈروپس کی شکل شکل میں آپ نے ڈال دے جانا ہے ویلکل بھی اس کو ہلانا نہیں نا سپون کی مدد سے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے یہ ہد بہت ہی بڑی اچھی لیرنگ جو ہے وہ آپ کی ریڈی ہو جاتی ہے اور یہ میرنگ کپ کی مدد سے نا بہت زیادہ آسانی ہو گئی تھی مجھے ڈالنے میں اور ذرا بھی جو آپ کا مٹیریل ہے نا وہ ویسٹ نہیں ہوتا اس طرح ڈالنے سے تو یہاں پہ جی ون بھائی ون جو ہے وہ میں لیرنگ کر لوں گی ماربل کیک کے لیے ٹی کیک بنا رہی ہوں میں تو ہیر شادی کی کوئی ہماری پہلی دوسری انیورسٹی نہیں تھی ماشاء اللہ سے سولہ سال ہو گئے ہیں تو بس یہ تھا کہ میں نے پھر سوچا کہ چلیں کیک باہر سے کیا مگوانا ہے میں گھر میں ہی جو ہے وہ ٹی کیک بنا لیتی ہوں ٹی کے ساتھ جو ہے وہ ریڈی کار لیتی ہوں اچھا سا کیک اور بچے بھی ہو جائیں گے اور رام سے بیٹھ کے ہم جو ہے وہ ہودی کھالیں گے تو بڑا اچھا یہ بن کے اس کے بعد جی یہ ذرا تھوڑے سے جو کشیدہ کاری آپ کو جس طرح کے بھی پھول آتے ہیں آپ بنا لیں اور میں نے بھی کافی اچھے بنا لیے تھے پھول اور یہاں پہ جی یہ جی پیارے پیارے یہ ماربل کی حقصورتی بنا رہی ہوں میں کشیدہ کاری کار رہی ہوں اور بھاسی ہمارا مٹریل بلکل ہم نے سارا ایڈ کر دیا ہے اپنے مولڈ میں اور یہاں پہ ٹیپ ٹیپ کر کے سارے ببلز جو ہیں وہ نکال لینے ہیں یہاں پہ جی اوون کو میں نے پری ہیٹ پہ لگا دیا تھا پندرہ مینٹ کے لیے تو اس کے بعد میں نے تھرٹی تو تھرٹی فائی مینٹس جو ہیں وہ آپ نے لگانے ہے اور درمیان میں ایک دفعہ ضرور چیک کر لیں اور یہ جی اپنے جس کی ٹوٹ پی کی مدد سے یہ جو بھی آگے پاس ٹیپ اویلیبل ہے لکڑی کی اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے چیک کر لینا ہے اگر نکلی نا سٹیک باہر تو سمجھیں آپ کا کیک اچھی طرح سے بھیگ ہو چکا ہے تو یہاں پہ یہ زبردست سا مارا ٹی کیک جو ہے وہ بان کے ریڈی ہو گیا دیکھیں کتنا سافٹ اور سپنجی کیک بان کے ری ریڈی ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا سافٹ اور سپنجیہ اور یقین کریں بہت مزے کا بنا تھا بہت زیادہ بچوں کو بھی پسند آیا اور میرے ہزمن کو بھی بہت بہت زیادہ پسند آیا تھا بہت اچھا بنا تھا پلیز اس ریسیپ کو ضرور فولو کیجئے گا اور جی نیکس جو میٹریل میں نے ریڈی کیا تھا وہ تھا چکن کے کباب تھے دونر سٹائل میں تو چلے دیکھتے ہیں اس کے لیے میں نے کیا کیا لیا تھا تو سب سے پہلے جی یہاں پہ میں نے وہ جو ہے نا آل کباب تھے تین تین آلو تھے اور ان کو جو ہے وہ میں نے جو ہے نا وہ گرڈ کر لیا تھا اب نارمالی بھی آپ میش کر کے ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں اس کے ساتھ جی بھولنیس چکن تھا ایز یا رکوایرد آپ نے مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں اپنی تیس کے ساتھ سے تو چاپ پیاز ہے اور دھنیا ہے سبز میرچے ہیں بس اس کا اچھا سا مکچر ریڈی کر لیں گے سپائسیز بھی ایڈ کروں گی تو یہاں پہ جی کیا نام ہے اس میں ہم سپائسیز ایڈ کریں گے یہ میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے ایک ٹی سپون سالٹ جائے گا اس کے بعد جی یہ بلیک پیپر جائے گی ایک ٹی سپون اور جی ایک ٹی سپون جو ہے وہ ہم ڈال دیں گے چاٹ مسالہ اور جی اس میں جائے گے چلی فلکس جائیں گے دھڑا مرچیں جائیں گی تھوڑی سی آپ سپائسیز اپنے حساب سے اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے ایجرسٹ کر سکتے ہیں یہ حشک دردر درنیا ہے جو تھوڑا موٹا موٹا سا پیسہ ہوتا ہے وہ والا تھوڑی سی سور مرچ ہے بہت زیادہ نہیں ڈالی میں نے اور بس اچھا سا اس کا میزہ ریڈی کر لیں گے ساری چیزوں کو رلاملہ لیں گے اچھی طریقے سے آپ جو سٹفنگ ہے کسی بھی چیز کی وہ اپنی مرضی سے ریڈی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جی یہ کباب ہم مارا جو مٹیری ہے وہ بنے کے ریڈی ہو چکا ہے ہاں اور اس کے اوپر میں نے ہاف نا لیمن بھی سکویز کر لیا تھا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اسے بھی یہاں پہ میں نے انڈا بیٹ کر لیا تھا تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ ڈال کے اچھی طرح سے تاکہ کبابوں کی جو ہے وہ کوٹنگ اچھی سے ہو سکے تو یہاں پہ انڈا رکھ لیا تھا میں نے بیٹ کر کے وہ ساتھ ہی جو ہے وہ بریڈ کرم گھری بنایا تھے میں نے کیونکہ وہ بریڈ کے جو سائیڈوں سے کنارے وغیرہ اترتے ہیں جو کھوکنگ میرا میں کرتی ہوں تو وہ پھر میں ان کو کرش کر کے نا تو مائکروویو میں ہی رکھ دیتی ہوں بڑے اچھی طرح سے یہ ڈرائی ہو کے بڑے اچھے کرمز ریڈی ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ جی ہم اپنے جو ہے وہ چکن کے کباب ریڈی کر لیں گے اچھی سی پیاری سی شیف میں ذرا ڈیفرنٹ بنانے کی کوشش کی ہے میں نے یہ دیکھے ڈونر سٹائل میں بڑے اچھے بڑے پیارے لاغ رہے تھے اور بڑے ٹیسٹ فل بنے تھے اور اگر آپ کو میری ریسی پیز پساند آتی ہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں یہ کافی ایفرٹ سے یہ ریکارڈ ہوتی ہیں اور بنتی ہیں اور آپ تک پہنچتی ہیں تو پلیز اپریشیٹ لازم کیا کریں تو یہ سمجھ لیں ایک قسم کی ٹی پارٹی تھی ہائی ٹی تھی ہم جو ہے نا ہم لوگوں کے لیے یہ تینچائی ڈشیں ہائی ٹی بان جاتی ہے تو پھر بھی بات مزے کی یہ ہے کہ گھر کی چیز آرگینک صاف ستھے طریقے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں تو مزہ آتا ہے بندہ سب کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کرے کھائے اور اپنا کو بھی مومنٹ ہے وہ بندہ انجوائے کر سکتا ہے اس طرح سے تھوڑی سی محنت سے تو یہاں پہ جو ہے میں سارے کباب جو ہے وہ وان بائی جو ہے وہ اچھی طرح سے ریڈی کر لوں گے دیکھیں کتنا اچھا چکن ہمارے ریشے دار اور بہت مزے دار بہت ٹیسٹی بنے تھے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں اس کو سوڑا سا ڈونٹ شیڈ جو ہے شیف بنانے کوشش کر رہی ہوں بس اب اس کی ہم جو ہے وہ کوٹنگ کر لیں گے پہلے انڈے میں ڈیپ کر لیں گے اس کے بعد جی کرمز میں ڈیپ کر کے تو یہ زبردست ہمارے جو میں نے رات کو ہی بنا کے فریج میں راکھ دیئے تھے تو جسٹ اب ہم ان کو فرائی کر لیں جب میں ایک طرف جو ہے وہ میں نے کی ایک بیک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور ساتھ ان کو فرائی کر لیں گے آئل بہت زیادہ نہیں لیا میں نے بہت زیادہ ڈیپ رائی بھی نہیں کیا بس نارمل سا ہی آئل تھا ایک آپ آئل تھا یعنی کہ ہاف ہاف جو ہمارے کباب ہیں وہ اندر بھی تھے اور اس کو جو ہم نے نارمل ہی آنچ پہ جو ہے وہ ان کو کوک کر لینا ہے اچھی طرح سے اور انشاء اللہ آپ بھی بنائیے گا ضرور اس ریسپی سے اور آپ کے بھی بہت اچھے بہت ہی ڈیلیشیس بن کے ریڈی ہوں گے بلکل ایسا لگا تھا بیکری سٹائل کے بنے ہوئے ہیں باہر سے لائے ہوئے ہیں بلکل ایسے ہی بنے تھے اور بہت بہت اچھے لگئے تھے ساب کو یہاں پہ بھی ساتھ ساتھ دوسری طرف میں نے کھانا بھی ریڈی کرنا تھا تو میں نے صرف یہ اتنے ہی کباب جو ہے وہ فرائی کیے تھے کیونکہ وہ اناف ہو جانے تھے بہت ساری چیزیں تھیں اور کھانا بھی ظاہر سے باتا ڈینر بھی تھا ساتھ تو یہاں پہ جی نیکس جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے پیسٹریز کی چکن پیسٹریز میں نے ریڈی کی تھی تو چلے دیکھتے ہیں اس کے لیے میں نے جو ہے وہ سٹفنگ ہو کس طرح سے ریڈی کی تو یہاں پہ جی ایک سے درمیانی سائز کی جو پیاز ہے وہ میں نے چاپ کر لی تھی اور ذرا سے آئل میں دو سپون لگا لیں آئل میں میں نے ان کو ذرا سباسن کو جو ہے وہ سوفٹ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے چکن ایڈ کر لیا تھوڑا سا چکن کو کوک کریں گے ہلکا پھلکا سا اس کے بعد ہم نے اپنے آلو ڈال دی اس میں یہ ٹوٹل اپنے آلو ایڈ کرنے ہیں نہیں کریں کیونکہ میں نے تو فریز نہیں زیادہ دینوں کے لیے کرنے تھے ماشاللہ سے میں نے تو آج مطلب کہ یہ ریڈی کرنے تھے اور یہ ہتم ہو جانا تھا اس لیے پھر میں نے آلو کیونکہ آلو والی چیز کو ہم زیادہ دیر فریز نہیں کر سکتے اگر آپ نے پندرہ دن بیس دن کے لیے کوئی بھی چیز فریز کرنی ہے تو اس میں آلو نہ ڈالے تو ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ آلو ظاہری سی باتہ پانی چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ہم نے سپائسیز اگرہ ایڈ کر کے کالی میرچ نمک تھوڑی سی جو ہے وہ کٹیوی لال میرچ اور نمک ڈال کے تو یہ اپنے یہی سپائسیز میں ڈالے ہیں اس کے بعد یہ تھوڑا سا جو ہے وہ چلی ساوس ڈالا ہے سویا ساوس ڈالا ہے اور اوپر جی خوبصورتی کے لیے میں نے ڈال دیا دھنیا اور بھاری کٹیوی سبز میرچیں تو جی پیسٹریز جو ہے وہ میں بنا رہی تھی ڈاؤن پراتھے کی پلین پراتھا یہ بڑی اچھے ان سے پیسٹری ریڈی ہو جاتے ہیں اور یہ بڑا اچھا یونیک سا ایڈیا ہے اور جھٹ پٹ جو ہے وہ ریسیپیز آپ کی بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں اس میں پانچ پراتھے ہوتے ہیں اور میں نے تو چار کے ہی پیسٹریز بنائی تھی اور ایک بچا لیا تھا کیونکہ بہت زیادہ تھی تو بس یہ اتنے انف تھے میں نے پھر اتنے ہی ریڈی کیا تھے یہ چار پراتھوں کے تو سب سے پہلے جی میں نے جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ تیار کیا تھا تو اس کو اس طرح درمیان میں ہم نے اپنا جو مٹیرل ریڈی کیا ہے اوپر چیز لگا کے تو ہم نے پھر یہ دیکھیں یہ اس طرح رول کر لینا ہے اور اس کی کٹنگ کر لینا ہے پیاری سی آپ کی مرضی ہے آپ کو جونسی مرضی شیپ میں آپ جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں اور بیک کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی اوشن ہوئی میں نے یہ میرا دل کیا میں نے اس طرح سے ہی ان کو کٹ کر لیا تھا بھاری بھاری یہ دیکھیں آپ نے سیٹ کر کے تو اپنی گریس کی یوں ٹری جو ہے نا کوکنگ رینج میں جو اوون میں ہم نے یوز کرنی ہے اس کے اوپر بٹر پر اچھے سے لگا کے تو اس کے اوپر جو ہے ہم باری باری سیٹ کرتی جا رہی ہوں اپنی پیسٹری یہاں پہ جی اوپر چیز ہے اپلائے کر دوں گی یہ تھوڑا سا سموسا شیپ میں جو میں بنا لوں گی تو فوک کی مدد سے جو وہ ان کے جو جو ہے نا بارڈرز وہ ان کو سیل کر لیں گے ٹرائے کرتے ہیں سیل کرنے کی اچھی طرح سے بس آپ نے بھی اسی طرح آسان ہے کچھ مشکل نہیں ہے اس میں لیکن یہ ہے کہ چلیں آپ کے ساتھ دل کیا تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہوں کہ میری اینورسری پہ کیا مسروفیت رہی اور میں نے کیا کیا بنایا تو یہاں پہ جی یہ ہمارے تیسرے پراتھے کی باری آ جاتی ہے تو یہاں پہ بھی آپ نے جو مٹیریٹ ڈال لینا ہے اور ایک طرف آپ نے جو ہے وہ کٹس لگا لینا ہے یہ اوپر میں نے چیز ڈال دی زیادہ سی کیونکہ بچوں کو اچھی لگتی ہے اور چیز سے فلیور بھی بلکل بیکری والا آتا ہے اور یقین کرے اتنی مزے کی اتنی مزے کی بنی تھی کہ جس لاغ رہا تھا کہ جیسے ہم بیکری میں ہ ہی بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور گرم گرم اور بلکل فریش ہو یہاں پہ جی میں نے یہ جو مٹیریٹ ڈال کے تھوڑی سی چیز ایڈ کر کے تو اوپر کی طرف جو ہے کٹ لگا لیا تھے تھوڑی سی سٹائلنگ کرنے کی کوشش کی پسند آئے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا کومنٹس کر دینا اور بتانا ضرور کہ آپ کو میری ایفرٹ کیسی لگی تو یہاں پہ جو ہم جو ہے کنارے اس کے جو ہے وہ اس طرح باندھ کر لیں گے اچھی طرح سے تو چلیں چلتے ہیں اپنے چوتھے پراتھے کی طرف تو اس کا تھوڑا سا میں نے جو ہے کس طرح کا اس کی میں نے جو ہے وہ فیلنگ کی اور کس طرح کا اس کو ریڈی کیا تو ون بائی ون آپ نے اپنی مرضی سے جو ہے پیسٹریز کی شیپ بنا سکتے ہیں کچھ اس میں وہ نہیں ہے کیونکہ یہی شیپ آپ لوگ بنائیں تو یہاں پہ جی میں نے سینٹر میں مٹیریل ایڈ کیا ہے لمبائی شیپ میں اور اس کے بعد دونوں طرف جو ہے وہ اپنی چھوڑی کی مدد سے جو ہے پیزا کٹر ہے اس سے لگا لیں تو یہ جی اس طرح میں نے کٹس لگا لیے تھے اور بعد سے وہ جس طرح بریڈ نہیں ہوتی جو ہے وہ چکن بریڈ ریڈی کرتے ہیں بلکل اسی ہی شیپ میں جو ہے وہ میں ان کی جو ہے وہ ون بائی ون یہ ایک ایک لیئر اٹھا کے اوپر کرتی جاؤں گی بڑا اچھا بڑا بڑی مزے کی جھٹ پڑا آپ کی جو پیسٹریز ہیں اور یقین کریں یہ ٹوٹل ہی سرپرائز تھا بچے بھی بہت زیادہ ہوش ہوئے کہ ماما کتنی زبردست آپ نے گھر میں جتنی جلدی بنا لی تو بس یہ تھا کہ چھوٹی موٹی گیٹ ٹوگیدر تھی بچے بھی ہوش ہوگئے اور وہ کہہ بھی رہے تھے کہ جی ماما انیورسٹری ہے آپ کچھ بھی کھک نہیں کہا رہی تو میں نے کہا سوڑ ہو آپ کی ہوشی کے لیے اور پھر اگر بچے آپ کو اپریشیٹ کریں یا آپ کی ہوشی میں ہوش ہو رہے ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ جی یہ ہماری جو ساری شیپس ہیں وہ دیکھیں کتنی پیاری لاغری ہیں میرے پاس جو ایک انڈے کی زرتی ہے اس کو میں نے بیٹ کر لیا ہے تو یہ جو ہے وہ میں رکھنے سے پہلے جو ہے میں اس کو گریز کر لوں گی فرش کی مدد سے اوپر اپلائی کر دیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کلر بہت خوبصورت آجاتا ہے اوپر آپ نے بھی اسی طرح جو ہے وہ اوپر جو ہے اگ بھی جو ہے وہ گریز کر لینا ہے ہم اپنی پیٹیز جو ہے ہمارا جو تھا وہ ریڈی ہو چکا تھا تو ہمارا جو کوکنگ رینج ہے وہ آل ریڈی ہیٹ ہیٹ ہوا ہوا ہے تو ہم اس کو جو ہے ٹونٹی پائیو تو تھرٹی منٹ لگا کے تو اس کو بیک کر لیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت اوپر درمیان میں آپ ایک دو دفعہ چیک بھی کر سکتے ہیں مطلب کے جو بیکنگ کے حساب سے آپ اتنا ٹائم اجیسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو بہت مزے کی بہت زبردست ہماری پاک پیسٹریز بھی چکن پیسٹریز جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی تھی اور ساتھ جی میں نے بنائی زبردست ہی چائے اور پھر چائے تو کیا ہی بات ہے بہت مزے بہت مزے بہت انجوائے کیا آپ کو بھی یہ ریسپیز میری کیوکنگ پسند رہی ہوگی تو کیوکنگ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اوکے جی اللہ حافظ